جوابِ شکوہ پیرِ گردو نے کہا سنکے کہیں ہے کوئی بولے سیارے سرِ عرشِ بری ہے کوئی چاند کہتا تھا نہیں اہلِ زمین ہے کوئی کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہیں ہے کوئی کچھ چو سمجھا میرے شکوے کو تو رزوان سمجھا مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا تاثرِ عرش بھی انسان کی تگو تاز ہے کیا آگئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا غافل آداب سے سبکان زمین کیسے گا شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکین کیسے گا اس پردہ شوخ کے اللہ سے بھی برہم ہے جب خاجِ مصدودِ ملائک یہ وہی آدم ہے عالمِ قیف ہے دانہِ رومیزِ کم ہے ہاں مگر پڑز کے اثرار سے نہ مہرم ہے ناز ہے طاقتِ گفتار پہ انسانوں کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا عشقِ بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا آسمان گیر ہوا نعرہِ مستانہ تیرا کس قدر شوخ زباں ہے دلِ دیوانہ تیرا شکر شکوے کا کیا خسنِ ادا سے تُو نے ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تُو نے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھ لائے کسے رہربِ منزل ہی نہیں تربیت عام تو ہے جوہرِ قابل ہی نہیں جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں کوئی قابل ہو تو ہم شانِ کئی دیتے ہیں ڈھوننے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں ہاتھ بے زور ہیں الہاد سے دل خوگر ہیں امتی بائے سے رسوائی پیغمبر ہیں بُتھ شکن اُٹھ گئے باقی جو رہے بُتھگر ہیں سابراہیم کدر اور پسر آزر ہیں بادہ آشام نئے بادہ نئے خم بھی نئے حرمِ کعبہ نیا بُتھ بھی نئے تم بھی نئے تم پہ گران صبح کی بیداری ہے ہم سے کب پیار ہے ہاں نین تمہیں پیاری ہے تبِ آزاد پِ قیدِ رمضان بھاری ہے تم ہی کہہ دو یہی آئینِ وفاداری ہے قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں جذبِ باہم جو نہیں محفلِ انجم بھی نہیں جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو بجلیاں جس میں ہوں آسودہ وہ خرمن تم ہو بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو جو نکو نام جو قبروں کی تجارت کرتے ہیں کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں سرم پتھر کے ہیں صفحِ دہش سے باطل کو مٹایا کس نے نوِ انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظرِ فردہ ہو کیا کہا بہرِ مسلمان ہے فقط وعدہِ ہور شکوہ بیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور عدل ہے فاطرِ ہستی کا عزل سے دستور مسلمائی ہوا کافر تو ملے ہور و قصور تم میں ہوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں جلوہِ تور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں منفیت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرمِ پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں کون ہے تارکِ آئینِ رسولِ مختار مسلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا میعار کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعارِ اغیار ہو گئی کس کی نگاہ طرزِ سلف سے بیزار قلب میں سوکنا ہوں روح میں احساس ہوں کچھ بھی پیغامِ محمد تک میں پاس ہوں جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارہ تو غریب زہمتِ روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب عمرہ نشہِ دولت میں ہیں غافل ہم سے زندہ ہے ملتِ بیضا غربا کے دم سے وائزِ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی ہے برکتبئی نہ رہی شولہ مقالی نہ رہی رہ گئی رسمِ اعزام روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقینِ غزالی نہ رہی مسجدِ مرسیہ خان ہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحبِ اعصافِ حجازی نہ رہے شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان آبو ہم یہ کہتے ہیں یہ بھی کہیں اس کی موجود وضع میں تم ہونا سارا تو تمکتن میں ہوں یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھتے شرمائیں یوں ہم تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو ہم سبھی کچھیں بتاؤ تو مسلمان بھی ہو دمِ تقریر تھی مسلم کی صداقت بے باک عدل اس کا تھا قوی لعو سے مراعات سے پاک شجرِ فطرتِ مسلم تھا حیاسِ نمناک تا شجاعت میں وہ ایک ہستیِ فوقُ الادراک خود گداوزی نمِ خیفیتِ سہبا و یشن خوالی از خیش شدن صورتِ مین و یشن ہر مسلمان رگِ باطل کے لیے نشتر تھا اس کے آئینہِ ہستی میں عمل جوہر تھا جو بھروسہ تھا اسے قوتِ بازو پر تھا ہے تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا باپ کا علم بیٹے کو اگر ازبر ہو پھر پسر قابلِ میرہ سے پدر کیوں کرو ہر کوئی مستِ مِ زوقِ تناسانی ہے تم مسلمان ہو یہ اندازِ مسلمانی ہے ہیدری فقر ہے نئے دولتِ عثمانی ہے تم کو اسلاف سے کیا نسبتِ روحانی ہے وہ زمانے میں مُعزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر تم ہو آپس میں غزمنات وہ آپس میں رہیم تم خطاکار و خطابین وہ خطا پوش و کریم چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوجِ سرئیہ کے نقیم پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلبِ سلیم تختِ فقفور بھی ان کا تھا سریرِ قید ہی یوں ہی باتیں ہیں کہ تم میں وہ حمیت ہے بھی خودکشی شیوہ تمہارا وہ غیور و خددار تم اخوت سے گریزان وہ اخوت پہ نسار تم ہو گفتار سراپا وہ سراپا کردار تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستا بکنار اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی نقشہِ صفحہِ ہستی پہ صداقت ان کی مثلِ انجم افقِ قوم پہ روشن بھی ہوئے بتِ ہندی کی محبت میں برعمن بھی ہوئے شوقِ پرواز میں مہجورِ نشیمن بھی ہوئے بے عمل تھے ہی جمان تین سے بدزن بھی ہوئے ان کو تہذیب میں ہر بند سے آداد کیا لاکے کعبے سے سنم خانے میں آباد کیا پیس جہمت کشے تنہائی سہرہ نہ رہے شہر کی کھائے ہوا بادیا پیما نہ رہے وہ تو جوانہ ہے بستی میں رہے یا نہ رہے یہ ضروری ہے ہجابِ رخِ لائلہ نہ رہے گلہِ جاور نہ ہو شکوہِ بیداد نہ ہو عشق آزاد ہے کیوں حسن بھی آزاد نہ ہو اہدِ نو برق ہے آتشدنِ ہر خرمن ہے اے من اس سے کوئی سہرہ نہ کوئی گلشن ہے اس نئی آگ کا اقوامِ کوہن ایندھن ہے ملتِ ختمِ رسول شولب پیراہن ہے آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستان پیدا دیکھ کر رنگِ چمن ہو نہ پریشاں مالی کوکبِ غنجہ سے شاخیں ہیں چمکنے والی خس و خاشاک سے ہوتا ہے گلستان خالی گل برانداز ہے خونِ شہدہ کی لالی رنگ گردوں کا ذرا دیکھ تو اننا بھی ہے یہ نکلتے ہوئے سورج کی افق تابی ہے امتِ گلشنِ ہستی میں سمر چیدہ بھی ہے اور محرومِ سمر بھی ہیں خزاندیدہ بھی ہیں سیکڑوں نخل ہیں کاہیدہ بھی بالیدہ بھی ہیں سیکڑوں بطنِ چمن میں ابھی پوشیدہ بھی ہیں نخلِ اسلام نمونہ ہے برومندی کا پھل ہے یہ سیکڑوں صدیوں کی چمن بن گی پاک ہے دردِ بطن سے سلِ داما تیرا یہ وہ یوسف ہے جو ہر مصر ہے کنہا تیرا قافلہ ہونا سکے گا کبھی بھی رہا تیرا غیرِ یک بھانگِ درا کچھ نہیں ساما تیرا نخلِ شماستی و در شول دواد ری شای تو او قبط سوز بواد ساویا اندی شای تو تُو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے نشہِ مَئِ کو تعلق نہیں پائے مانے سے اے ایاں یورشِ تاتار کے افسانے سے پاسبا مل گئے کعبے کو سنم خانے سے کشتیِ حق کا زمانے میں سہارا تُو ہے اثرِ نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تُو ہے ہے جو ہنگام بپا یورشِ بلغاری کا غافلوں کے لیے پیغام ہے بیداری کا تُو سمجھتا ہے نسامہ ہے دلہ داری کیا اتحاں ہے تیرے عیسار کا خودداری کا کیوں ہراساں ہے سہیلِ فرسِ آدھا سے نورِ حق بجھ نہ سکے گا نفسِ آدھا سے جشنِ افرام سے مخفی ہے حقیقت تیرے اے ادین ہے تُو ہے ازتی کی ضرورت تیرے زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری کاؤکہ بے قسمتِ انکان ہے خلافت تیری وقتِ فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے نسلِ بو قید ہے غنچے میں پریشان ہو جا پرخت بردوش ہواے چمنستان ہو جا ہے تُنک مایت زرے سے بیاباں ہو جا نغمہِ موج سے ہنگامہِ توفاں ہو جا قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسمِ محمد سے اجالہ کر دے ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمنِ دہر میں کلیوں کا تبسن بھی نہ ہو یہ نساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزمِ توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا استعادہ اسی نام سے ہے نبزِ ہستی تپِ شامادہ اسی نام سے ہے تشت میں دامنِ کوحسار میں میدان میں ہے بیر میں موج کی آغوش میں توفان میں ہے چین کے شہر مراقش کے بیابان میں ہے اور کوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے چشمِ اقوام یہ نظارہ ابت تک دیکھیں جے فتح شامِ رفغنا لکھ ذکرت دیکھیں مردوں میں چشمِ زمین یعنی وہ کالی دنیا وہ تمہارے شہدہ پالنے والی دنیا گرمیِ مہر کی پروردہ ہلالی دنیا عشق والے جسے کہتے ہیں بلالی دنیا تب اس اندوز ہے اس نام سے پارے کی طرح غوتزن نور میں ہے آنکھ کے تارے کی طرح اقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری ماں سب اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری تو مسلمہ ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لو پھرم کو بھرم